دوستو تی ایچ ایف چینل آج آپ کو ملوانے جا رہا ہے دھلمیال زلہ چکوال کی ایک ایسی شخصیت سے جو اپنے آپ میں جنگ عظیم اول اور دوئیم سے متعلق چلتا پھرتا انسائیکلوپیڈیا ہے اسے اپنے علاقے سے اور فوج سے اتنا لگاؤ ہے کہ اس نے اپنے گھر میں جنگ عظیم اول اور دوئیم کی نوادرات اور باقیات سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں آئیں چلتے ہیں ملک ریاض صاحب کی طرف اور سنتے ہیں دھلمیال کی کہانی یہاں تک دھلمیال گاؤں کا تعلق ہے دھلمیال دو لفظوں کا مجموعہ ہے دھلمیال دھلمیال کے بانی کا نام دھلمی تھا اور اسی کے وجہ سے اس کا نام دھلمیال یعنی دھلمی کی اولاد دھلمی جو تھا وہ شعب الدین غوری کا جنہیت ہے جب شعب الدین غوری پرتوی کو شکست دے کے واپس آ رہا تھا تو سواہوہ کے قریب دھمیک جگہ ہے وہاں پہ اس نے اس کی گکھڑوں کے ساتھ لڑائی ہوئی اور گکھڑوں کو اس نے شکست دی لیکن شام کو جب وہ نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا تو اس پہ ہمزا ہوا ہے اور وہ وہاں شہید ہیں وہیں اس کا مزار ہے جو اٹھا کر قدیر خان نے بنایا ہے اور وہ اس لئے بنایا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا مزائل بنایا اس کا نام پرتوی رکھا تو قدیر خان نے جو پہلا مزائل کا تجربہ کیا اس کا نام تھا تو یہ جو چونگے وہ تین بھائی تھے دولمی گگن اور ماکھن یہ تینوں جرنیل ہیں تو اس کے بعد جب وہ شہید ہو گیا شاب الدین ہو رہی تو یہ سکیٹرڈ ہو گیا تو یہ اس سائٹ سے اس روٹ پہ آئے جو روٹ ایس ہے وہاں سے اگر نکنے تو سب سے پہلے جو قلعہ آتا ہے وہ قلعہ رہتا ہے اور دوسرا جو قلعہ ہے وہ قلعہ نندنا ہے تیسرا آگے جو ہے وہ مین ٹیک ہے چیل ابدال جو کہ زلہ چکوال اور جیلم کی سب سے بڑی سب سے مچی چوٹی ہے جو کہ پینتی سو فید بلند ہے سی لیونز اس سے آگے آئے تو اس کے آگے ہے مخیالہ قلعہ اور اس کے ساتھ ہی کس قلعہ ہے اور پھر آگے آئے تو یہ ساری جگہ ان کو وہ کیونکہ یہاں پہ ساری ہندو تھے تو ان ساروں کو وہ شکست دیتے ہوئے تو اس وقت وہ آگے یہاں پہ پہ پہنچے کٹاس تو سب سے پہلے کٹاس میں اوپر ایک کٹیڑا جگہ ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی جو ہے ریالشن کی کیونکہ اس وقت دو چیزیں امپارٹنٹ ہوتی تھی نمبر ایک پانی اور نمبر دو ایسی اونٹی چوٹیوں جہاں سے نیویگیشن ہو سکے کہ کوئی ہمارا دشمن آ رہا ہے یا کوئی فوج ہم پہ ملاور تو نہیں ہے تو وہ دونوں حساب سے وہ جگہ جو ہے موزون تھی ایک جو ہے وہ وہاں پہ پانی بھی تھا اور دوسرا اونٹی پیکس بھی تھی دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ جو ہے وہ جو کلہ بنا ہوا ہے اس کے ایک سائٹ پہ جو نیشنل ڈیفنس ہے اس کا آپ کے جو چشمہ ہے جو چھیل ہے اور دوسری سائٹ پہ کلہ بنایا ہے تو اس لئے وہ جو ہے اس جگہ کو انہوں نے منتخب دیا اس کے بعد پھر یہاں پہ ڈلوال میں یہ ساری رائیدانی ڈلوال کی تھی تو یہاں پہ انہوں نے ہندو تھے انہوں نے شکست دی اور انہوں نے زیر کیا اور اس کے بعد یہ تین گاؤں آباد ہوئے ایک گاؤں جو ہے دلمیال وہ بابا دولمی کا تھا دلمیال اور دوسرا گاؤں یہ دوسرا گاؤں جو ہے یہ تترال گاؤں کے جو پوتا ہے اس کا نام تھا تتار تو اس کا تتار آل سے تتار آل بن گیا تتار آل بگڑ کے تترال بن گیا تیسرا گاؤں بھولا یہ وہاں پہ بابا ماخن تھا اس کے جو پوتا تھا اس کا نام تھا وہ اس واؤں کی وجہ سے یہ وقنا بن گیا تو یہ تینوں گاؤں جو ہیں ماشر گاؤں دلمیال نے جو ہے وہ پانچ جنرلز پروڈیوز کی ہیں اس کے بعد ہے تترال نے ایک جنرل پروڈیوز کیا ہے اور پانچ جنرل جو ہیں بھولا نے پروڈیوز کیا ہے شکریہ صاحب خود سال ٹرین آرکیالوجیکل اینڈ ہیریٹیج سوسائیٹی کے بانی اور صدر ہیں اسکری نوادرات کے علاوہ ان کے پاس اپنے علاقے سے ملنے والے فوسلز اور قیمتی اشیاء کا خزانہ بھی موجود ہیں اپنے علاقے سے اس قدر جنون اور لگاؤ انہیں چکوال کی مشہور شخصیات کی فیرس میں لے جاتا ہے دوستو یہ مناظر جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک قیمتی خزانہ ہے جو جگہ کی کمی کی خوبصورت طریقے سے ڈسپلی نہیں کیا جا سکا ریاض صاحب نے خود بھی حکومت پنجاب سے رابطہ کیا ہے کہ کلر کا ہار میوزیم میں جو جگہ خالی ہے انہیں وہ جگہ قرائے پر دے دی جائے تاکہ یہ وہاں ان نوادرات کو ڈسپلی کر سکیں تی ایچ ایف اس ویڈیو کے ذریعہ سے عرباب اختیار افسران سے گزارش کرتا ہے کہ ان نوادرات کو محفوظ کرنی آجائے اور عام پبلک کو بھی انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع فراہم کرے لوگوں کو دلمیال کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کیا جائے انہیں پتا چلنا چاہیے کہ اس چھوٹے سے علاقے نے کس طرح جرنیل اور دوسرے بڑے فوجی افسران پیدا کیے ہیں ہمارے جوانوں کے دلوں میں اپنی فوج سے متعلق لگاؤ پیدا ہوگا اور ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ پاکستان آرمی نیوی اور فضائیہ کو جوائن کریں دوستو اس وقت جو مناظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان میں یہ ایک ٹیلیسکوپ ہے جو پہلی جنگ عظیم میں استعمال ہوئی تھی اور یہ وجودیں جو یہ بھی پہلی جنگ عظیم میں استعمال ہوئے تھے ریاض صاحب نے یہ خزانہ ابھی تک جو ہے سمحال کے رکھا ہوا ہے اسی طرح یہ ہمارے ایک آنری جو کیپٹن ہے کیپٹن غلام محمد بیسیکلی یہ وہ شخصیت ہیں جو اس توپ کو لانے کے لیے جو ہے ان کا گردار سب سے زیادہ تھا جہاں تک ہماری ملٹری تریڈیشنز اور ملٹری اسٹری کا تعلق ہے اس علاقے کا سپیشل دلمیال تھا وہ بہت ہی امپارلی تھا دلمیال سے پہلی جنگ عظیم میں چار سو ساڑھ آدمیوں نے پارڈیسپیٹ کیا تھا جن میں سے سو سے زیادہ واسرائی کمیشن آسن گئے تھا وہ یوں کہ ہمیں اٹھارہ سو سو ستامن میں دلمیال میں پریمیری سکول ملا اور وہ اس علاقے میں پہلا پریمیری سکول گیا اور دوسرا انی سو میں ہمیں مشن آئی سکول گلوال اور یہ بلجیم مشن گیا تھا بی ایم آئی سکول ہوں اس وجہ سے ایڈیوکیشن کی وجہ سے وہ جب ملٹری میں گئے تو ان کو پرمیشن کیا تو جب وار ہوئی وہ ان کا تعلق اٹرلی سے تھا بلکہ ان کو اٹرلی کا باب آدم بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ کابل سے کندھار تھا جو لارڈ رابرٹ کی جو واق تھی اس میں جو شامل تھا تو اپنی ملٹری ایسٹری کی وجہ سے اپنے کار ہائی نمائن کی وجہ سے جب یہاں پہ آرمی کے جو کنوائی آئی اور جو وفد آیا تو اس نے ان سے پوچھا جی کہ آپ کی جونکہ سب سے زیادہ پارٹیسپیشن ہے کیونکہ ایشیا میں دلمیال ایسا گاؤں تھا جس کی سب سے زیادہ پارٹیسپیشن تھی اور دوسرا گاؤں جو ہے ایک یورپ میں تھا سکارٹلینڈ کا ایک گاؤں ہے اس کو ان دونوں کو توپ میری تھی تو توپ کا یہ کسا ہے کہ جب کپتان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں تو وہ نے نے کہا جی ہمیں توپ دے دیں کیونکہ مارت اللہ کٹرلی سے ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے نسلیں جو ہمیں یاد رکھیں اور اسی پہ جو ہے یہ آگے جو ہے آرمی میں اسی بادری کے ایسے ہی جو ہی تو اس کے بعد جو ہے وہاں پہ انہوں نے مختلف جگہ پہ ایسے ایسے جو ہے کیونکہ اس وقت کوئی جو تھی ٹرانسپوٹیشن نکتی یہ توپ ہمیں کپتران غلام احمد کو جیلم سے دی گئی جیلم سے یہ لوڈ کی گئی ریلوے کے اور ریل اس وقت جو ہے ہمارا نیر سٹیشن جو تھا ریلوے سٹیشن وہاں تک چکوال تک یہ بائی ٹرین آئی اس کے بعد وہاں سے آپ کو جو ہیں وہ سڑک بن گئی آرچیزیں لانا بھی مچھا ہے اس وقت بلکارٹ پہ جو ہے تین چار بلکارٹ انہوں نے رکھے اس کو مپارس رکھے کپربان کے تو انہوں نے اس وقت وہاں سے لے کے چکوال تیس کلومیٹر کے قریب ہے ہمارا یہاں سے جو ہے تو اس وقت تین ویک لگے ان کو یہاں لانے اور اگر آپ جو ہمیں دیکھیں جو ایک چڑھائی ہے پڑی وہاں سے جو ہے انہوں نے پھر درمیال سے جو ہے وہ جو ہے جو ہے جو ہے وہ جو ہے جو ہے جو ہے سرائی آف انڈیا لارڈلنیٹن نے یہاں پہ ڈیزرٹ کیا تو اس وقت جنرل عزیز صاحب نے جو ہمارے پہلے جنرل ہیں انہوں نے اس وقت میٹری کیا ہے اس کے ساتھ انہوں کی ملاقات ہوئی انہوں نے انہوں نے ان سے جو ہے سوال کیے اس وقت انہوں نے جواب دیا انگریزی میں کیونکہ وہ مشن کے پڑے ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا جا ہم آپ کو فکتور میں لے دے اس وقت وہ ان کو لے کے گئے اور انی سو تیس میں ان کو کنگ کمیشن کی لے تو یہ ہے وہ اسٹری جو کہ جب ہم یہاں پہ لائے اور اس کے بعد یہاں میں جب توب رکھی گئی تو اس وقت جو ہمارے باسرائی کمیشن آفیسر تھے انہوں نے ایک گروپ پورٹو یہاں پہ لیا جو ہے یہ جو ہے اس وقت کا نیٹی ٹونٹی ٹائٹ پھر یہاں پہ باسرائی آف انڈیا کے علاوہ سی ایک آئے رائل انڈیا آرمی کا سی این سی فیلڈ مارشل برڈ وڈ وہ بھی آکھوس نے آکھوس نے آکھوس نے آکھوس نے آکھوس کو سلام لے اور اس کے بعد ویلکم ایلے پنجاب کا جو گورنر کا اس وقت وہ بھی جو ہے وہ دلمیال آیا اس وقت دلمیال کو آکھوس نے آکھوس کو سلام لے تو یہ ہے دلمیال کی وہ امپارٹنس جو ملٹری پوائنٹ آفیو سے ہے تو میڈل سے تقریبا ساروں کے پاس ہیں فرس برڈ وار کے سیکنڈ برڈ وار کے تو اب سیکنڈ برڈ وار میں آگے پہنچیں تو سیکنڈ برڈ مار یہ ہے کہ سات سو پینتیس دلمیال سے پرڈیسپنٹس تھے جن میں سے تین سو سے زیادہ جو ہیں وہ باسرائی کمیشن آفیسر تھے اور سو لنگے قریب جو ہیں وہ کنگ کمیشن آفیسر تھے اور اس وقت جو سینئر کنگ کمیشن آفیسر تھے وہ اس وقت برگیڈیر نسیر احمد جو بعد میں پاکستان جنرلز کا میڈ جنرلز کا تو یہ اس وقت سیکنڈ برڈ وار میں دو ام سی ملے ملٹری کراس ایک جو ہے کیپٹن غلام احمد کو ملا ساری کیپٹن عجائب خان کو ملا اور دوسرا جو ہے وہ سویدار راج بن بیسا یہ دو بننے ہیں جن کو ایم سی ایم سی جو ہے وہ سیکنڈ ہے وی سی سے یعنی وی سی کے بعد جو بند ہے ملٹری کراس وہ سب سے بڑا جو ہے اوارڈ ہے یہ دلمیال کے دو بننے ہیں اسی طرح دلمیال کے تقریباً پینتیس کے چالیس کے قریب ایسے بننے ہیں جن میں ملٹری کالیج جیلم سے گریجویشن کی اور اس کے بعد وہ ملٹری میں گئی یعنی ایک پورا چین تھا جو یہاں تو تھوڑا سا میں بھول گیا ہوں فرس ورلڈ وار میں جب وہ ہمارے جو 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 جارٹھ ایپ کا جو ہے جب کارونیشن ہوئی تھی تو دلمیال سے تین مندس لے ایک جو ہے وہ میرے گرینڈ فادر میٹرمل تھے ان کا نام تھا سبیدار محمد خان تو وہ بھی ہوئے تھے اور وہ لندن میں جا کے انہوں نے اس کارونیشن کو ارگانیشن ہوئی تھی تو دو اور تھے ایک کا نام تو سلطان احمد تھا دوسرے کا نام ابھی ٹھیک ٹریس نہیں گوا لیکن وہ ہی ہے کہتے ہیں کہ وہ بعد بعد میں کر رہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں وہ جمعیسی ہیسٹری ہے وہاں سے دے کے دوسرے کریں سیکنڈ وڈ وار میں جو ہے ایک ہمارا جو تھا ان کا جو تھا وہ ان کو ملنا تھا وی سی وکٹوریا کراس لیکن جو اس وقت یہ نیا جو ٹرینڈ بننا وہ یہی تھا کہ صرف وی سی اس کو ملے گا جو شہید ہو زندہ کو نہیں ملا گا اس کی جو ہے وہ چونکہ زندہ نہیں ملا گا اس لئے اس لئے اس کو وی سی کے بجائے سپیشل ایک جو ہے سرٹیفکیٹ دیا گیا اس وقت وہ کلر سرٹیفکیٹ سپیشلی واسرائے کی طرف دیا گیا اس لئے اب ہم آتے ہیں ہم پارٹیشن میں پارٹیشن کے پاس جو ہے جب پاکدن دنمیال کی اسٹری یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سولان جو ہے تقریباً یہ جو سولان تھے انہوں نے سیکنڈ ورڈ وار میں سولان کنگ کمیڈیشن اور اوکی سر میں جو ہے وہ سیکنڈ ورڈ وار میں صدیہ تھا اس کے بعد انہوں نے پاکستان آرمی جائن کی تو اس وقت نائٹی فارٹی ایٹ میں جب لڑائی ہوئی ہماری کشمیر میں جب انڈیا نے اس کو اس کے اوپر میں فوجیں بھی بھی تو اس وقت جو ہماری فوج کے اس وقت پور کمانڈر تھے وہ جنرل نزیرہ میں تو انہوں نے جو ہے یہ آزاد کشمیر ہمیں لے گئے بلکہ وہ مطلب یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں کچھ دن اور یہ ٹیوس نہ ہوتی یہ سیس پائر نہ ہوتا تو یہ ہے ہم سارا کشمیر لے گئے اکنور تک یہ پہنچ گئے بلہ یہ تو وہ ہے کہ وہ کیا ہوا کیا نہ ہوا بل اس کے بعد جو ہیں پاکستان کے بننے کے بعد دلمیال کے پانچ جنرلز ہوئے ہیں جنرل نزیر احمد اس کے بعد جنرل صفدر جو بعد میں جو ہے رہے ہیں پنجاب کے گورنر بھی رہے ہیں اور اس کے بعد ہیں جنرل محمد عاصر اور اس کے بعد دو یہ ہمارے نیوی کے ہیں ایک ہم وائس ایمیرل شاکت جعوید صاحب اور ایک ہم وائس ایمیرل علی ملدیم صاحب ہم یہ سب ریٹائر ہو گئے ہیں اب نیچے تو درمیال میں پانچ جنرلز اور چوویس بری ایڈیا پر بھی سکتے ہیں تین کیو سو نائی سب شکریہ اور دوستو یہ مناظر ان سارٹس کے آپ دیکھ رہے ہوں گے جو پہلی جنگ عظیم میں استعمال ہوئیں اور یہ ایک فاصل جو آئی سے تقریباً کروڑوں سال پہلے کا ہے اور یہ وہ توپ جو انیس سو پچیس میں کی یہ تصویر ہے جب یہ جس حالت میں یہاں لائی گئی تھی یہ اس وقت کی اور اس سے ہی ایک اور یہ قیمتی فاصل ریاض صاحب کے میوزیم میں یہ بھی تقریباً کروڑوں سال پہلے کا ہے اور یہ لگے چند سکے آپ دیکھ رہے ہوں گے ریاض صاحب کے پاس ان کے علاوہ بھی بے شمار سکے ہیں جو جنگ عظیم اول میں استعمال ہوئے یا اس سے پہلے کے بھی ان کے پاس ہیں اور یہ سارڈ آف آنر آپ دیکھ رہے ہیں جو فسٹ پٹ بار میں دی گئی یہ آمیر صاحب کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سارڈ اور اس طرح کی دوسری سارڈ جو آپ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں یہ ایک قیمتی خزانہ ہے ریاض صاحب کے پاس ابھی تک جو ہے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ڈسپلی نہیں کیا جا سکا یہ دیکھئے یہ وہ سارڈ یہ جو ہم میوزیوم ہم نے چھوٹا سا بنایا ہے دنیا موزیوم یہ ہمارا ایک سالٹرنگ ارکیالوجیکل ہیرٹیج سوسائٹی ہے اس کے تاعت ہم یہ بنایا ہے اور ہمارے پاس بہت سارے پوسنس بھی ہیں ملٹری ہسٹری بھی ہے اور ارکیالوجیکل ہسٹری بھی ہے ساری ہسٹری موجود ہے اب ہمارے پاس صرف یہ ہی ہے ایک جگہ جس پہ ہمیں کچھ تھوڑا سا دسپلے کیا ہے باقی سارے ہم نے رکھے گئے تو میری جو ہے یہ جو گورمٹا پنجاب سے ایک گزاہش ہے کہ یہاں پہ کلر کاہر میں ایک میوزیوم بنا ہوئے اس میں دو حال ہیں ان کے ایک حال بالکل خالی ہے اگر وہ حال ہمیں دے دیا جائے اور ہم اس میں یہ شفٹ کر دیئے تو اس میں یہ ہے کہ تمام آنے والے ٹوریسٹ کو بہترین طریقے سے دکھایا جا سکتے ہیں میرا یہ بھی ہے کہ اگر وہ ہمیں آن لیس بیسز یا آن رینٹ بیسز دینا چاہیں تو ہم وہ لینے کے لیے جا رہے ہیں اس میں پورا میوزیوم ان کا بھی جو ہے وہ بھی ہم اس میں رکھیں گے اور اپنا میوزیوم کے رکھیں گے اور دوستو یہ جو تصویری مناظر اب آپ اپنی سکین پر دیکھ رہے ہیں یہ چند میڈلز کی تصاویر ہیں جو آہ فسٹ ورڈ وار میں یا آہ تاجہ برطانیہ جو ہے وہ دیتی ہیں اور یہ آہ سکے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ جگہ کی کمی کی بجے سے جو ہے آہ ان کو ڈسپلی نہیں کیا جا سکتا یہ بہت بڑا اور قیمتی خزانہ ہے یہ نائنٹین تھرٹی پائی کا آپ نے ایک سکہ دیکھا اسی طرح یہ دیکھئے آہ یہ وہ سوڈ ہم آپ کو بار بار دکھا رہے ہیں یہ شوز دیکھئے اور یہ وہ فاصل جو ابھی آپ نے تصویری جھلک جس کی دیکھئی تھی یہ ایک آہ ٹرانس میٹر جو ہے ریڈیو یہ وائس رائے کا جو ہے آرڈر جو ہے اس وقت جو دیا جاتا تھا آپ نے فوجی افسران کے لئے آپانٹمنٹ لیٹر جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ وہ آہ ٹیلیسکوپ ہے یہ اس کا کیس اور یہ دیکھئے یہ ٹیلیسکوپ کو باہر نکال کے یہ دیکھتے ہیں یہ ہے جو پہلی جنگ عظیم میں یہ ٹیلیسکوپ استعمال ہوئی تھی دوستو اس ویڈیو کے آخر میں ہم جناب ریاض صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک موقع فراہم کیا اس قیمتی خزانے کو فلمانے کا کیونکہ عام پبلی کے لئے شاید ذرا یہ مشکل ہو ان چیزوں کو اتنے قریب سے دیکھنا ہم ارباب اختیار افسران سے ایک بار پھر گزارش کریں گے کہ ان نوادرات کو کسی اچھی اور پروپر جگہ پر جو ہے ڈسپلے کرنے کا کوئی انتظام کیا جائے اس ویڈیو کے آخر میں ہم اپنے چاہنے والوں کے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی مسلسل جو ہے رہنمائی اور پذیرائی سے جو ہے ہم نئی سے نئی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینلز کے ساتھ جڑے رہیے جن لوگوں نے اب تک ہمارے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن جل سے جل مل سکے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی